اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ صدقہ فطر کے تعلق سے کچھ سوالات آئے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے دیکھئے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس کے پاس ضرورت کی چیزوں کے علاوہ کوئی ایسا مال ہو جس کی قیمت تیس سے بتیس ہزار روپے ہوتے ہیں یا اس کے پاس تیس سے بتیس ہزار روپے ہوں تو ایسے انسان پر صدقہ فطر واجب ہے اور اگر اس کا کوئی نابالک بچہ ہے جس کے پاس اتنے پیسے نہیں تو اس نابالک بچے کا بھی صدقہ فطر اس انسان پر یعنی اس کے باپ پر واجب ہوتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کو زکاة دیتے ہیں انہی لوگوں کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے یعنی جو اتنی چیزوں کے مالک نہ ہو جن کی قیمت تیس سے بتیس ہزار روپے ہوتی ہے تو ان کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے ان لوگوں کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے ایک اور سوال آیا ہے کہ صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے اس کی مقدار کیا ہے دیکھئے احادیث میں جو سراحت ہے وہ یہ ہے کہ ایک سعہ یہ سعہ یہ عرب کی ایک مقدار تھی ایک وزن تھا اب اس کی جو موجودہ مقدار ہے وہ چار کلو چوران نوے گرام ہے ایک سعہ یعنی چار کلو چوران نوے گرام تو احادیث میں جس کی سراحت آئی ہے وہ یہ کہ ایک سعہ یعنی چار کلو چوران نوے گرام کشمش یا چار کلو چوران نوے گرام جاؤ یا چار کلو چوران نوے گرام خجور یا نصف سعا یعنی دو کلو سینٹالیس گرام گے ہوں یہ صدقے فطر ہیں تو یا تو یہ دے دیا جائے یعنی چار کلو چوڑان نوے گرام کشمش یا اتنا ہی خجور یا اتنا ہی جو یا اس کا آدھا یعنی دو کلو سینٹالیس گرام گے ہوں یا ان کی قیمت دے دی جائے دونوں کر سکتے ہیں دونوں کا اختیار ہے اگلا سوال اسی سے متعلق ہے کہ دونوں میں دینا کیا افضل ہے یہ چیزیں دینا افضل ہیں یا اس کی قیمت دینا افضل ہے تو فتاوہ شامی میں دونوں قول کو بہتر کہا گیا ہے یعنی اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ احادیث میں ان چیزوں کی سراحت آئی ہے لہٰذا یہی چیزیں دینی چاہیے جبکہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان چیزوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے تو ان کی مقدار کی جو قیمت ہوگی وہ دینا افضل ہے بہرحال علماء کا اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ چیزیں دے دی جائیں یہی افضل ہے بعض کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی قیمت اگر دے دی جائے تو یہ افضل ہے دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ جس کو آپ صدقے فطر دے رہے ہیں آپ اس کی پوزیشن دیکھئے اگر اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے تو یہ چیزیں دینا اس کو افضل ہے اور اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو قیمت کی ادائیگی یہاں پر افضل ہو جائے گی اب یہاں پر میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھئے احادیث میں چاروں چیزوں کا ذکر آیا ہے کشمش کا بھی خجور کا بھی جاؤ کا بھی اور گہوں کا بھی لیکن ہم مسلمان کیا کرتے ہیں چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو چاہے اس کے پاس 32 ہزار ہو یا 32 لاکھ ہو یا اس کے پاس 32 کروڑ ہو جو بھی مسلمان ہیں وہ گہوں کے اعتبار سے ہی صدقہ فطر نکالتے ہیں یا تو انہیں معلوم نہیں کہ صدقہ فطر میں جو بھی دے سکتے ہیں یا خجور بھی دے سکتے ہیں یا کشمش بھی دے سکتے ہیں یا وہ جان بوچ کر ایسا کرتے ہیں اگر جان بوچ کر وہ ایسا کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے مرتبے ہیں تو جو زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس کو زیادہ مال دیا ہے اسے چاہیے کہ وہ زیادہ قیمت صدقے فطر میں نکالے اور جو متوسط طبقہ ہے جو کم مالدار ہے وہ اپنے حساب سے صدقے فطر نکالے اب کشمیس کے اعتبار سے دیکھئے فی الحال اس کی جو ایک کلو کی قیمت ہے وہ پانچ سو روپے تک ہے تو یہ چار کلو اگر اس کا دیکھیں گے تو اس کی قیمت دو ہزار روپے ہو جاتی ہے اسی طرح خجور جو میڈیم کالیٹی کا ہوتا ہے وہ دو سو سے ڈھائی سو روپے اس کی قیمت ہے تو اگر اس مقدار سے دینا چاہے تو ایک ہزار روپے صدقے فطر کے بنتے ہیں جو کے ڈھائی سو روپے تک بنتے ہیں اور گہوں کے اعتبار سے ستر سے اسی روپے بنتے ہیں تو جو ستر سے اسی روپے اگر وہ دیتا ہے تو اس کا تو صدقے فطر ادا ہو جائے گا لیکن یہ بہتر طریقہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زیادہ مال دیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ صدقے فطر کی جو عالی قسم کی چیز ہے صدقے فطر میں آپ وہ دیں نہ کہ بس وہی گہوں کی مقدار دیں اب آپ ہی بتائیے کہ اگر کہیں پر آپ کو اختیار دیا جائے کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ ایک لاکھ روپے کا بھی موبائل لے سکتے ہیں پچاس ہزار کا بھی موبائل لے سکتے ہیں بیس ہزار کا بھی موبائل لے سکتے ہیں اور دو ہزار کا بھی موبائل لے سکتے ہیں تو آپ کون سا موبائل لیں گے ظاہر سی بات ہے آپ ایک لاکھ والا موبائل لیں گے تو جب آپ لینے کے لیے یعنی اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہ آلہ قسم کی قولیٹی پسند کرتے ہیں لیکن جب آپ کو کچھ دینا ہوتا ہے تو آپ سب سے لو قولیٹی والی چیز دیتے ہیں یہ دونوں غلط بات ہے نا حدیث میں آیا ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ وہی پسند کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے لیکن یہاں پر تو معاملہ بلکل اُلٹا ہے اپنے لیے تو وہ ایک دم آلہ قولیٹی کی چیز پسند کر رہا ہے لیکن جب وہ دوسرے مسلمانوں کو جو چیز دے رہا ہے وہ لو قولیٹی کا دے رہا ہے لہذا یہاں پر آپ سبھی حضرات کو جو بھی صدقے فطر نکالتا ہے دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کبھی کبھی اپنے مال کے مطابق آلہ قسم کا بھی فطرہ آدھا کریں لہذا اگر آپ کشمش کے اعتبار سے اس سال صدقے فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو دو ہزار روپے غریبوں کو دیں خجور کے اعتبار سے آپ صدقے فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہزار روپے دیں جو کے ذریعے اگر آپ صدقے فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ڈھائی سو روپے دیں اور اگر گیہوں کے ساتھ آپ صدقے فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ستر سے اسی روپے آپ نکال سکتے ہیں ایک سوال یہ آیا ہے کہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے دیکھئے اس کا جواب یہ ہے کہ عید کے دن جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے اور بہتر یہ ہے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا جائے بخاری شریف کی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کو جانے سے پیشتر یعنی جب آپ عید کی نماز کو جا رہے ہیں اس سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیں ایک سوال یہ ہے کہ کیا عید سے پہلے یعنی رمضان میں اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا ہاں بالکل جو بھی رمضان میں عید سے پہلے اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا ایک سوال یہ آیا ہے کہ صدقہ فطر واجب کیوں ہوتا ہے یہ بتائیے دیکھئے اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر صدقہ فطر واجب کر دیا تو واجب ہو گیا ترمیزی شریف کی حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ مکہ کی گلیوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ روزے کے اندر لگو بات کرتے ہیں بےہودہ باتیں کرتے ہیں صدقہ فطر ایسے لوگوں کے روزے کو پاک کر دیتا ہے اور ایک اور وجہ بتائی کہ صدقہ فطر سے گریبوں کو کھانا کھانے کو مل جاتا ہے تو حدیث میں چونکہ آیا ہے اس وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کوئی صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے دیکھئے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ جو ہے یہ قبول نہیں ہوتا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے تب تک اس کا روزہ زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق رہتا ہے یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا لہٰذا صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے اگر کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ صدقہ فطر ہم نے پچھلے سالوں کا ادا نہیں کیا تو وہ قضا ہو گیا ایسا نہیں ہے صدقہ فطر کبھی بھی قضا نہیں ہوتا صدقہ فطر ادا کرنے کا جو وقت ہے وہ پوری زندگی ہے آپ زندگی میں کبھی بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں تو جو لوگ صدقہ فطر اپنے پچھلے سالوں کی ادا نہیں کیے ہیں وہ اپنا حساب لگائیں اور حساب لگانے کے بعد اب وہ صدقہ فطر ادا کر دیں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سریح طور پر دلالت کر رہا ہے کہ ایسے لوگ جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتے ان کا روزہ زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکا ہوا ہوتا ہے وہ قبول نہیں ہوتا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ